ان لوگوں کے رومانیہ کے انٹرویو کے وجہ سے جو ہے نا وہ ویزے ریجیکٹ ہوتے سے اب ان کے لیے خوشکبری ہے کہ بھئی رومانیہ انٹرویو کے بغیر لوگ جا رہے ہیں اور انٹرویو کے بغیر لوگ داخل بھی ہو رہے ہیں کبھی کوئی ضرورت نہیں کسی قسم کی آپ بے فکر ہو جائے بس آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد جو ہے نا وہ ویزا لگانا ہمارا کام میں ٹھیک ہے کوئی انٹرویو کی جو ہے نا بل شک آپ کو الف و بے نہیں آتی ہے کوئی ٹینشن نہیں لینی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیارے ویز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ کے فضل وکم سے میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں یہ آج ایک نا میسج آیا تھا بھئی کہہ رہے تھے کہ بھئی انٹرویو کے بغیر میرے دوست جا رہے ہیں تو ان کا بھی بے حد شکریہ تھانکیو سو مچ جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں میرا یہ بلکل بھی مقصد نہیں ہے کہ میں ان کو جو ہے نا یہاں پہ تھوڑا سا وہ جو ہے نا بست بستہ کروں میرا مقصد تو یہ ہے کہ بھئی یہ کون سے اب اجنسی ہے جو انٹرویو کے بغیر رومانیہ کے ویزے دے رہی ہے ہمیں بھی بتا دیں ہم جو ہے نا ایک ایک سال کے لیے جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں صرف جو ہے انٹرویو کی وجہ سے کہ ہمارا جو ہے نا تو انٹرویو صحیح ہو جائے تو کافی لوگ ہیں جو ہے نا وہ انٹرویو کی وجہ سے ہی جو ہے نا ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں تو پلیز ہمیں بھی کچھ بتا دیں میری بات کا جو ہے نا آپ نے مائنڈ نہیں کرنا کیونکہ آپ کی تقریباً آپ کا ہر میس آل ویڈیو کے نیچے جو ہے نا میرا میری کمنٹ آپ کا ہوتا ہے اور اس کے لیے تینکیو سو مچ بہت شکریہ میری جب آپ کمنٹ کرتے ہیں اور لائک بھی آپ نے کیے کرتے ہی ہوں گے تو میرا مقصد صرف یہ ہے کہ بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے لوگوں کے لیے اگر ایسے ہی کوئی اغواہ فیلا رہا ہے یا ایسے کوئی یوٹیو پہ ویڈیو بنا رہا ہے کہ بھئی رومانیہ کے لیے انٹرویو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ رومانیہ نے ویزے فری کر دی ہیں یہ کر دیا وہ کر دیا بھئی بلکل جھوٹ ہے ٹھیک ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پینتیس پینتیس لاکھ جو ہے نا وہ بندے کوئی بھی نہ دیتے ہیں وہ ڈریکٹ محفری والے بندے کے پاس چلے جاتے ہیں تو جو نا وہ ویزا اپنا کلیر کروا دیتے ہیں اور ایک بھائی کا کمنٹ مجھے آیا تھا کہ بھائی پلیز ہمیں یہ بتا دے کہ جب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو اس ٹیم اجینڈ بھائی ساتھ ہونے چاہیے یا ڈاکومنٹس ہمیں ساتھ ہیں بلکل آپ کا جو اجینڈ بھائی ہوتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہو اس کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا اور اس کے بعد اگر آپ کا ورک پرمنٹ ہے وہ بھی آپ نے اپنے پاس ہونا چاہیے نہ کہ اجینڈ کے پاس اس کے بعد اپنے ڈاکومنٹس جو نا وہ ساتھ رکھنے ہیں اور انٹرویو دینے کی پہلے آپ نے ایک دفعہ وہ ڈاکومنٹس کو جو نا آپ نے نظر دورا لینی ہے اس کے بعد اس جو انا ورک پرمنٹ کے اوپر آپ کا جو انا ٹوٹل ڈیٹا لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے مالک کا نام کیا ہے آپ نے کس کام کے لیے جانا ہے کون سی کنٹری میں جا رہے ہو تو خدا کے لیے یہ پہلے پڑھ لیا کریں وہاں پہ جا کے جو انا آپ کی ڈیٹ آف برت کچھ اور ہوتی ہے یہ میں ٹک ٹوک پہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا وہاں پہ ایک لڑکا جو انا وہ انٹرویو دے رہا ہے اس نے ڈیٹ آف برت بچھی ہے اس کی اور ڈیٹ آف برت جو ایک ڈاکومنٹس کے اوپر لکھ رہی تھی اور وہ بتا کچھ اور رہا تھا اور بعد میں اس نے کہا کہ بھئی اس نے پھر وہ ڈاکومنٹس اس کے سامنے کیا بھئی یہ چیک کریں آپ جو انا وہ بتا رہے ہیں یہ تو جو انا برت سیٹھ پھر جو انا وہ ڈیٹ غلط ہے تو آپ جو انا یہ کیوں بتا رہے ہیں پھر اس نے کہا بھئی سوری میں نے یاد اس طرح کیا ہے اب دیکھیں ایسے بھی بندے ہیں جو انٹرویو کو رٹ لیتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں جو انا اس کی جگہ کوئی اور لفظ بھی ساتھ استعمال کر لوں تو میرے لیے تو خالی جو انا وہ جو مطلب فرق کتنا تھا جنوری اور فرمیری کا بس یہ فرق تھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں جو انا معذرت میں نے یہ سوال جو انا پر رٹے ہوئے تھے اس لیے میں نے بتا دیا ہے اچھا یہ تو دو سوال کلیر ہو گئے ہیں ایک تو بھائی بغیر انٹرویو کا کوئی سٹم جو انا فیلال ویزے نہیں مل رہے کسی اور کنٹری کے ہو تو وہ تو نہیں میں بتا سکتا لیکن رومانیہ کے فیلال جو انا وہ بغیر انٹرویو کے آپ کے ویزے نہیں لگ رہے کوشش کریں گے بھائی ایسے لوگوں سے بچے ہیں ایسے لوگوں کے چکروں میں بالکل بھی نہ آئیے گا کیونکہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم آپ کو ویزا لے کے دیتے ہیں ہم آپ کو جو انا غیر انٹرویو کے ہم آپ کو پچھائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے مجھے نہیں لگا تھا کہ آئی تنگ وہ مجھے 100% جو انا امید ہے کہ وہ بندے جھوڑ بولتے ہیں ٹھیک ہے صرف وہ آپ کو پیسے اپنے پاس رہے ہیں یا جس بندے کا ایک ویزا جو بندہ ایک لگوا لیتا ہے نا چاہے گاؤں کا ہو چاہے شہر کا ہو جہاں کا بھی ہو نا وہ ایک دو ویزے لگوا لیتا ہے نا تو اس کے پیچھے دنیا اس طرح پڑ جاتی ہے کہ بس یا جو کچھ بھی ہے اسی کے پاس ہے یورپ کی جو ہے نا وہ چاہ بھی اسی بندے کے پاس ہے تو بھائی کوشش کریں جو ہے نا وہ دیان سے جو بھی کام کرے بڑے اتیاز سے بڑے دیان سے کیونکہ یہ تھوڑی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہوتی کم از کم جو بھی سٹیپ یورپ کی گیم ہو رہی ہے وہ بیس کے جو ہے نا وہ اوپر اوپر ہو رہی ہے چاہے رومانیہ کی یا اٹلی کی اٹلیگ فرانس تو وہ جو ہے نا تیس کے اوپر اوپر ہے تو یہ ہے رب میں یہ یورپ کی بات کر رہا ہوں یونان کی بھی جو ہے نا وہ اسٹیپ بیس کے اوپر اوپر بہنچ گیا ہے تو کوشش کریں اتنے زیادہ پیسے ہیں تو کم از کم آپ کچھ اس طرح کا کام کریں یا اس طرح کا کسے کے ساتھ رابطہ کر لیں چاہے مشرق کر لیں کہ بھائی یہ بندہ یہ بات کر رہا ہے ہمیں اس طرح کا کام آپ دیکھیں جو بھائی مجھے کمنٹ نیچے کرتا ہے میں ان کو تقریباً ہر کمنٹ کا جو ہے نا وہ سوال جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے کافی بھائیوں نے مجھے کمنٹ بھی ایک بھائی تقریباً دو تین دن پہلے چار دن پہلے پوچھا تھا کہ میرا ورک پر مٹا گیا اب مجھے اجنسی جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے میں نے پھر اس کو کمنٹ کے نیچے بھائی بتایا بھائی بلکل آپ کو جانا چاہیے آپ جا کے اپوائنٹ منٹ لے اپنا جو آپ کا جانا اجنٹ بھائی ہے اس سے کوئی بھولیں اس کے ساتھ جائیں اپنے اپوائنٹ منٹ لے اپوائنٹ منٹ کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو جو ڈیٹ ملے بھی شک اس ٹیم آپ اکیلے چلے جائیں اس ٹیم کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ کوشش کریں اگر آپ جانا اجنٹ آپ کے ساتھ ہو جائے تو پھر بہت اچھا ہوگا کیونکہ وہاں پہ جا کے آپ ایک کنفیٹ ایبر رہیں گے آپ ایک پرسکون ذہن میں رہیں گے یار جی بندہ میرے ساتھ ہی ہے وہاں پہ جب نئے لچہرے نئے لوگ دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے پتہ نہیں اب یار کیا ہاں پہ ہونے والا ہے تو خدا کے لئے کچھ نہ کچھ تو جانا آپ نے جانا انٹریو کی تیاری لازمی کرنی ہے تو یہ کافی دنوں کی بات ہے کہ اسی طرح لوگ انٹریو دینے جاتے ہیں تو ان سے بات تک نہیں ہوتی وہ بس چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ دو تین میسج کے ریپلائے تھے میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ ہر بات کے اندر ہی ایک بات جو ہی نا وہ ہوتی ہے یہ نہیں کہ آپ کو ایک بات پہ جو ہی نا وہ ڈیٹیل بات کریں کہ آپ نے یہ کام بھی کرنا یہ نہیں کرنا یہ کرنا وہ کرنا تقریبا میں آپ کو یہ سادہ سبتار ہوں جو بھائی بندہ کہتا ہے آپ کو انٹریو کے بغیر میں آپ کو رومانیاں بیجتا ہوں تو بھائی وہ بلکل سارا سار جور بوڑ رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں آپ بے شک کسی ایسے بھائی سے بات کر آپ رومانیاں بیسی میں جا کسی سے بات کریں کہ بھائی انٹریو کے بغیر بھی ہمیارا کوئی چکر چل سکتا ہے تو وہ آپ کو بولیں گے بھائی پہلے نمبر پہ تو آپ منٹل لگتے ہیں پاغل لگتے ہیں اور جو لوگ واقعی کام کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں ان سے یہ میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی اپنا جتنا بھی کام ہے نا وہ کہی ایسے لوگوں سے جو اینا پرابطہ کریں جو اس چیز کے لیے سنجیدہ ہو نہ کہ وہ آپ کو خالی موجود کریں آپ کا پیسہ استعمال کریں اس کے بعد آپ کو کہیں کہ بھائی باغو اور نکلو یہ میرا جو اینا سپیشل میسیج ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ چیز نیچے کمنٹ میں کرتے ہیں میں آپ کا بہت شکریہ بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور اس چیز کے لیے کہ آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اگر میری ویڈیو یہ آپ کو اچھی لگے اس میں ایک بات بھی آپ کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دے آج میرا ساہی جو ہے نا وہ اٹلی کے لیے فنگر کروانے گیا ہے تو صبح انشاءاللہ اس کا بھی تھوڑا سا انٹرویو لیں گے کیا کہتا ہے کہ کیسا رہا ان کا جو ہے نا وہ صبح چھے بجے کا گیا ہوا ہے ابھی آٹھ بج گئے ہیں تبھی تک جو ہے نا وہ یہاں تک نہیں پہنچا کہتا ہے میں آ رہا ہوں تبھی راستے میں ہیں تو پھر اس سے صبح بات ہوگی کیا کہتا ہے کہ کام بن جائے گا نہیں بنے گا تو اس کے ساتھ مجھے دین جازہ اپنا ڈیر سرکھیا رکھئے ملتے ہیں ناکس کی سیویز سب تب تک مجھے دین جازہ اللہ حافظ